لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں بندہ لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی اور جب میزان پر اس کی نیکیاں رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا وہ سوچے گا کہ میں نے کتنی نیکیاں کی اس نیکیوں کی وجہ سے انقریب جنت میرا ٹکانہ ہوا چاہتا ہے ایسے میں کاغس کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پڑھنے میں گرے گا اور اس کے گناہ کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا اللہ کا منادی اعلان کرے گا اس بدبقت کو مو کے بل گسیتیوں میں جہنم میں لے کر کے جاؤ جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ روتیوں میں پوچھے گا آکیز اس کاغس کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی تو آواز آئے گی بندے تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ایک مرتبہ چلا کر زور سے بات کی تھی وہی ایک گناہ اس کاغس کے ٹکڑے میں لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا ہے آپ جانتے ہیں آج کل کے جوان تو چلا کر باتیں کرتے ہیں گسے باتیں کرتے ہیں دھڑتے ہیں کہتے ہیں تمہیں کیا سمجھتے ہیں بڑے ہوگے آکر نہیں آتی کماتے ہیں اللہ اکبر بہت سارے جوان وطن چھوڑ کر کے دلی آتے ہیں ماں باپ پچاس بار ذکر کرتے ہیں میرا بیٹا دلی میں ہے میرا بیٹا دلی میں ہے دلی والا بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا کہ میرے باپ آپ وطن ہیں یاد رکھنا دنیا میں کوئی کسی کو اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا ماں باپ اپنی اولاد کو پیار دیتے ہیں اور میری قوم کے جوانوں سن لو اس محبت کی قدر آج جو تم نہیں کرتے ہونا جس دن یہ بوڑے جھری پڑے ہوئے چہرے قبروں کی زینت بن جائیں گے ان دنوں تم ان چہروں کو یاد کر کر کے پشتاؤ گے لیکن اس وقت پشتانا کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گا کسی خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے بوڑے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے کے بعد ثواب ملتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے باپ کو طول نہ دیتے ہوئے یہاں بھی بات مختصر کرتا ہوں ماں باپ کی دعا لو بڑی معذرت کے ساتھ جلسے میں آ کر بیٹھتے ہو مسافرے کے لئے ٹوٹ پڑتے ہو ایک دوسرے بھی پہلی بات تو مسافرہ سنت ہے اور ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑنا دھکم دھکی کرنا مومن کو تقریب دے کے مسافرہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے لیکن آپ کو شوق ہے سید صاحب سے مسافرہ کریں گے پیر صاحب سے کریں گے مفتی صاحب سے کریں گے ہاتھ چمیں گے دعائیں لیں گے معذرت کے ساتھ سید صاحب آپ کے لئے دعا کرے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن اگر اللہ رد کرنا چاہے تو وہ کر سکتے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں دعا کی سید صاحب نے تو اس کی ہر دعا آپ کے حق میں قبول ہو پیر صاحب نے دعا کی اس کی ہر دعا آپ کے حق میں اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے لیکن ایک دعا ایسی ہے جب آپ کے حق میں کی جاتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی وہ دعا کونسی ہے میرے رسول فرماتے ہیں دعا والدی لیولدی کا دعائی لکم تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے نمی ہے نبی رحمت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی حضور نے کہا تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے یعنی کبھی رد نہیں ہوتی جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا اللہ قبول کرتا ہے آپ سب کی دعا لیتے ہو ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لیتے سب کی دعا باپ میں کام کرے گی پہلے ماں باپ کی دعا کام کرے گی فرمایا میرے حقا نے پوری کائنات کسی کے لئے مل کر دعا کرے اکیلے اس کی ماں بد دعا کرے کائنات کی دعا رد ہوگی ماں کی بد دعا قبول ہوگی اور پوری کائنات بد دعا کرے تنہا ماں دعا کرے کائنات کی بد دعا رد ہو جائے گی ماں کی دعا قبول کرنی جائے گی ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے اگر ساتھ پہ ماباپ کا سایہ موجود ہے تو ان کی دعائیں موجود ہیں تو کائنات کا سف سے مالدار انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماباپ کی دعا موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماباپ کی دعا کی برکت سے جب خدا مل جاتا ہے تو ماباپ کی دعا کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے تو حضرت قلیم نے اس کی اللہ تھک گیا ہوں سواری کا انتظام ہو جائے ارشاد ہوا میرے بندے میرے قلیم وہ ایک بندہ میرا اور بھی اس جنگل میں ہے آپ جا کر کے اس سے کہیں حضرت قلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جانے کے بعد کہا اللہ کے بندے میں تھک گیا ہوں سواری کا انتظام کر اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اے اللہ بادل کو زمین پہ بھیج دے بادل زمین پر آ جائے تاکہ یہ اللہ کا یہ بندہ سسیو پر سوار ہو کر منزل پہ چلا جائے بادل زمین پہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے اور سوار ہونے کے بعد جب بادل لے کر اڑنے لگا تو اللہ کے قلیم نے کہا اللہ یہ بندہ کتنا برگزیدہ ہے کہ اس نے کہا بادل زمین پہ آ جائے آ گیا ارشاد وہاں موسیٰ یہ نیک نہیں ہے یہ پریزگار نہیں ہے کہا مولا فیر کہا بات اتنی ہے مگر کہ یہ تو بادل زمین پہ منگایا اگر آسمان بھی زمین پہ منگاتا تو بھی آسمان زمین پہ آ جاتا مولا کیوں ارشاد وہاں بس بات اتنی ہے اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا ماں کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ مرتے مرتے اس کی ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی جب بھی تُس سے یہ جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کبھل کرنا بس اس کی ماں کی دعا کا سر ہے یہ جو مانتا ہم اتا کر دیتے برکت اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کرو میں سیدوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں پیروں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں بزرگوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں بلکہ ابھی یہ مولانا جنیت صاحب نے مجھے ایک بات بتائی قیامگاہ پر حضرت محبوب الہی کو جب ایک مشکل پیش آئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ آئیں گے واپس تو نظام الدین کو قتل کر دیں گے اور آپ کو کہا گیا تھا تو آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا ہنوز دلی دورست ہے نا لیکن اتنا بڑا ولی اس مصیبت میں گیا کہا دادا پیر کا مزار بھی تو موجود تھا محلولی کے اندر حضرت قدبدین وقتیار کاکی کا یہ بھی تو مرجع خلائق بارگاہ ہے حضرت محبوب الہی گئے کہاں کہیں اور نہیں گئے ماں کی چوکھٹ پہ گئے ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو ماں کی قبر پر گئے اور ماں سے دعا کی گزارش کی ارے ماں زمین کے اوپر ہو تو بھی دعا کرتی ہے زمین کے اندر ہو تو بھی دعا کرتی ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے جب مشکل پیش آئی میں اپنی ماں کی چوکھٹ پہ گئے میں اپنی ماں کے مزار پہ گئے یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے ہم نے تو سب کو بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ رسومات کو اہمیت دیتے ہو فرائض و واجبات سے جی چھوڑاتے ہو اور یہ شیطان کا فریب ہے کہ شیطان فرائض و واجبات سے ہٹا کر تمہاری توجہ نفلوں کی طرف لگاتا ہے ہم نے مسجد بنانے سے بڑا ثواب مدرسہ بنانے ہر نیکی میں خرج کرنے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرج کرنے میں ملتا ہے ہمارے پیسوں کے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی حق تار ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے یہ یہاں اتنے لاکر کے ڈالے ہیں آپ نے اگر ماں دوا کے لئے ترس رہیے تو یہاں دینے سے کچھ نہیں ملتا ہے ہاں یہ سب چھوڑو دکھاوا ماں باپ دوا کے لئے مانگے تو ڈانٹ کے کہتے ہیں بس کرو کتنا دے رہے دے تمہیں سب تمہیں پہ خرجہ کر دیں اپنی اولاد کے لئے بھی کچھ رکھیں نادان جب تو بیمار پڑتا تھا تو ماں کہتی تھی اپنے شوہر سے دیکھو اپنی پروپرٹی بیش کر کے پورا پیسہ ڈاکٹر کو دے دیں گے لیکن میرے بچے کی جان بچنا چاہیے وہ تیری جان بچانے کے لئے دولت دعو پہ لگاتی تھی اور تو آج اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کما کے سب تم پہ خرج کر دیں خدا کی عزت و جلال کی قسم آسمان کے تارے توڑ کے لانا کسی کے پس میں نہیں ہے مگر اگر ممکن ہوتا کہ آسمان کے تارے توڑ کے لانا کے ماں کے قدموں میں بچھاتے باپ کے قدموں میں بچھاتے تو بھی ماں باپ کا حق قدر نہیں ہو سکتا اور مجھے تو یہ روایت اتنی پیاری لگتی ہے میں سوچتا ہوں کہ بار بار اپنی قوم کو سناؤں یہ بات پیش کر کے بات ان کی طرف لے جاتا ہوں سنو مسلمانوں ایک وقت تو تم پر وہ ضرور آئے گا اللہ سے دعا ہے کہ جلدی وہ وقت نہ آیا آپ پر نہ مجھ پر جس وقت تو ماں باپ نہیں رہیں گے ماں باپ تمہیں یاد آئیں گے اس وقت تو صرف رونے کس وقت کچھ نہیں کر سکتا اور میں اور تم کیا سید الانبیاء کو بھی اپنی ماں یاد آئی تھی اور ایک بار نہیں بار بار یاد ہے راوی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے رسول رو رہے تھے حضور کی آنکھوں میں آسو تھی ہر گمگین دل جب گمگین ہوتا ہے تو حضور کو یاد کرتا ہے اور اس کے گم دور ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول کو حضور مسجد نوی کے کونے بیٹھ کر رو رہے ہیں آنکھوں میں آسو ہے صحابہ حضوری کو تکتے رہتے تھے جب حضور کی آنکھوں میں آسو دیکھیں سمٹ آئے ہیں آقا ہمارے ماں باپ پہ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں کس چیز نے آپ کو رولایا ہے سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے جس نبی کی شان یہ ہے وہ سو جائیں تو میراج منامی وہ جاگے تو خدا سے حمد مت ستاؤ اپنے ماں باپ کو ورنہ تمہاری اولاد اس سے زیادہ تمہیں ستائے گی آج خدمت کر لو اپنے ماں باپ کی تمہاری اولاد اس سے زیادہ خدمت کرے گی گھر سے نکلو تو ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم کے نکلو ان کی دعائیں لے کے نکلو یار پیر صاحب کے تو ہزاروں مریدین ہیں جو ہاتھ چومتے ہیں تیرے باپ کے لئے اور تیری ماں کے لئے تو ہے جس وقت تو بیٹا روڈ پر ماں اور باپ کے ہاتھ چومتا ہے ماں باپ کا سینے پھول جاتے ہیں میرا بیٹا میرے کتنی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کا سینہ چھوڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ چومتے وہاں نہیں چومتے وہاں نہیں چومتے جس نے نو مہینے پیٹ میں رکھا وہاں نہیں چومتے جس نے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلا کر تمہارے موہ میں منتقل کیا وہاں نہیں چومتے جس نے سردیوں کی طویل راتوں میں سینے سے چمتا کر تمہیں سلایا وہاں نہیں چوم تھے جس نے اپنا پورا شباب تم پر قربان کر دیا وہاں نہیں چوم تھے پیس خب کے ہاتھ چوموا مجھے کیا اعتراض ہے علماء کے چوم کوئی اعتراض ہے ہم چومنے کے قائل ہیں ابودعوش شریف کی حدیث ہے جو منع کرتے ہیں وہ حدیث کے خلاف کہتے ہیں ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں پیر بھی چوم سکتے ہیں ابودعوش شریف کی حدیث موجود ہے صحابہ نے چوما ہے لیکن میں منکر نہیں ہوں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اولین حقدار پہلے ماباپ ہے بلکہ اگر جملہ سنیوں پہ گرا نہ گزرے تو اتنا کہہ دوں اپنا سب سے بڑا مرشید پہلے اپنے ماباپ ہے